سلام علیکم ناظرین میرا نام سروت فلیم ہے امید ہے کہ آپ تمام لوگ بخار وافیت ہوں گے اس وقت آپ لوگ میرا یوٹیوب اور فیس بک چانل دیکھ رہے ہیں آج بروز ہفتہ بڑا ہی امپورٹنٹ ڈے ہے پاکستان تاریک انصاف کے لیے بھی اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی محبتیں پاکستان تاریک انصاف کے ساتھ ہیں آج تاریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں جس وقت میں یہ آپ لوگ کے لیے ویلوگ بنا رہی ہوں ابھی انٹر پارٹی الیکشنز ہونا باقی ہیں اور ان انٹر پارٹی الیکشنز کو جہاں تک عمران خان صاحب نے بہت کوشش کی کہ متنازع ہونے سے بچایا جا سکے وہیں پر پاکستان تاریک انصاف کے ایک منحرف بانی ارکان اکبر ایس بابر صاحب نے اپنی انٹری تیرہ سال کے بعد دی ہے پاکستان تاریک انصاف کے حوالے سے اور وہ انٹر پارٹی الیکشنز کو متنازع بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اکبر ایس بابر صاحب ہیں کون اور کتنے عرصے سے تاریک انصاف سے دور ہیں اور اکبر ایس بابر اچانک سے جو منظر عام پر آئے ہیں انٹر پارٹی الیکشنز کے دوران اس کی کیا وجوہات ہیں اور اچانک سے جو چیئرمین کے حوارے سے انہوں نے پر تحافظات کا اظہار کیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے مگر انٹر پارٹی الیکشنز کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ تو صرف ایک سیاسی جماعت کے اندر کا الیکشن ہے اور مگر جو پورے پاکستان کی عوام ہے جو کہ عام انتخاب کا انتظار کر رہی ہے دوہزار چوبیس آٹھ فروری دوہزار چوبیس میں ہونے والے پاکستان کے اندر انتخاب کا انتظار کر رہی ہے وہ پاکستان کے عوام اپنا فیصلہ دے چکی ہے اور وہ بارہہ مختلف ورکر کنونشن کے اندر مختلف جگہوں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ایک آدمی اس وقت قید خانے میں ہے پاکستان میں بس ایک وہی آدمی ہے جو کہ آزاد ہیں اگر سوچا جائے اور دیکھا جائے ان جملوں کو تو یہ بڑی معنی خیز ہیں اور عوام جب یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ قید خانے کے اندر موجود آدمی ہی پاکستان کا صرف واحد آزاد آزمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا بھونچال انتخاب کی صورت میں اور کسی سیاسی جماعت کے لیے ووٹ کی صورت میں ہمارے سامنے دیکھنے کو ملے گا جب آٹھ فروری دوہزہ چوبیس کا پاکستان کے اندر الیکشن ہوگا تو بنو کے اندر بھی جو ورکر کنمنچن ہوا اس میں بھی لوگوں نے بتا دیا کہ ہم ہار نہیں مانتے عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سیشے رفظر مروض صاحب کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے ہار ماننی ہے یا نہیں ماننی مگر یاد رکھے کہ جو قید خانے کے اندر ان کا لیڈر موجود ہے عمران خان موجود ہے کپتان موجود ہے وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ بھی کسی طور ہار نہیں مانیں گے تو ہم نے دیکھا کہ بنو کے اندر جو ورکر کنمنچن ہوا اس میں لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ اگر ان کا لیڈر ہار نہیں مانتا تو وہ آزاد رہ کے باہر کھلی فضاء میں سانس لیتے ہوئے کس طرح سے ہار مان سکتے ہیں اور پھر جس طرح سے وہاں سے گرفتاریاں ہوئی بکتر بندگاڑیوں میں بکتر بندگاڑیوں میں آئی وہاں پر پولیس کی وینز آئیں اور پولیس کی وینز کو بھر بھر کے لے کر جایا گیا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہاں پر عمران خان صاحب کے پولیس وین کے اندر بھی نارے لگے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آٹھ فروری کے جہاں پر الیکشن کا انتظار ہے وہاں پر ان کا ووٹر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے لیے قید خانے کے اندر تو جا سکتے ہیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کے لیے باہر نہ نکلیں تو یہ بڑا بونچال ہے ایک پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور پورے ملک کے حوالے سے میں کہوں گی کیونکہ تحریک انصاف کا ورکر ہی اس وقت سب سے زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے جذباتی اور سب سے زیادہ جس کو ایک نظار ہے الیکشن کا باقی تمام جماعتیں جو ہیں وہ نام کا الیکشن کی بات کر رہی ہیں خاص طور پر مسلم لیگ نون مگر ان کا ووٹر سپورٹر ہمیں سڑک کے اوپر کھڑا نظر نہیں آتا جو پی ٹی آئی کی نہیں بلکہ نون لیگ کے لیے بات کرتا ہو اب آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے آج کے روز جو ہونے والے انٹرپارٹی الیکشنز ہیں یاد رکھے کہ انٹرپارٹی الیکشنز صرف یہ تحریک انصاف کے اندر نہیں ہونے چاہیے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پابند ہوتی ہیں کہ اپنی جماعت کے اندر انٹرپارٹی الیکشنز ہوتا کہ جمہوریت کو پنپتہ دیکھا جا سکے اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر جو ایک قابضین اور جو مافیا کا ایک رول ہوتا ہے وہ ختم ہو سکے صرف ایک تحریک انصاف یہ ہے جس نے یہ بنیار ڈالی تھی کہ پارٹی کے اندر انٹرپارٹی الیکشنز ہونے چاہیے اینی ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو تحریک انصاف کو بلے کا نشان لینا ہے تو بلے کے نشان کے لیے انٹرپارٹی الیکشن ضروری تھے اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا عمران خان صاحب نے بڑا زبردست ٹواک کھیلا انہوں نے گوھر خان کو چیئرمن نامزد کر دیا تو آج وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں گوھر خان صاحب جو بیرسٹر گوھر خان صاحب ہیں ان کی نامزدگی کو تمام پی ٹی آئی نے قبول کیا ہے کیونکہ باقاعدہ ان کا نام عمران خان صاحب کی طرف سے اڈیالا جیل سے دیا گیا اور یہ پیغام دیا گیا کہ اڈیالا جیل کے اندر سے کہ گوھر خان ہی اب جب تک عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں یا ان کی معاملات حل نہیں ہوتے تو وقتی طور پہ یا عارضی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گوھر خان صاحب ہی جو ہیں وہ پاکستان طریق انصاف کے چوئے بین ہوں گے اب اسے کہاں پوائنٹ کے اوپر اکبر ایس بابر صاحب نے اپنی انٹری دی ہے اور اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بانی ارکان میں سے مانے جاتے ہیں مگر منحرف بانی ارکان میں سے مانے جاتے ہیں اکبر ایس بابر صاحب کیا پہلے میں آپ کو ان کی ہسٹری بتا دوں پھر ان کے معاملات کی طرف بڑھتے ہیں اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے اپنی سیاسی جماعت یعنی پاکستان طریق انصاف کے اوپر ایک ازام لگایا تھا کہ بیرونی فنڈنگ لیتی ہے ہماری جماعت یعنی کہ طریق انصاف بیرونی فنڈنگ لیتی ہے اور اس ازام کو لگانے کے بعد اکبر ایس بابر صاحب جو تھے انہوں نے بقالدہ عدالت سے رجوع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بیرونی فنڈنگ ہے اس میں کیس چلا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو پہلے ہی جانبداری کا اپنا رول پلے کر رہا ہے الیکشن کمیشن نے ان ازامات کو درست قرار دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے اوپر بیرونی فنڈنگ کے ازامات اکبر ایس بابر کے وہ بلکل درست ہے اب اس سے کہاں معاملے کے اوپر اکبر ایس بابر صاحب پچھلے چند روز میں بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اکبر ایس بابر صاحب کس ایجنڈے پر ہیں کیا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اکبر ایس بابر صاحب خود کو پی ٹی آئی کے چیئرمن کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آج وہ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکیٹیریٹ بھی پہنچے ہیں پشاور کے اندر یہ انٹرپارٹی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اور گوھر ایس بابر صاحب سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر آزاد مبسرین کے ضرورت ہے اب در اکبر ایس بابر صاحب کے اب خواہشات سورے اور یہ صرف خواہشات ان کے پی ٹی آئی کے لیے ہیں دیگر جماعتوں کے حوالے سے وہ کبھی بات نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آزاد مبسرین آئے ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ آزاد مبسرین آئے انٹرپارٹی الیکشنز کے لیے مگر دوسرے طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ مبسرین جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر سے آئے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے اوپر پوری پی ٹی آئی کا حافظات ہیں عمران خان صاحب اور پوری پی ٹی آئی اور پورا ملک یہ بات کر رہا ہے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں خاص طور پر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی طرف جھکاؤ ہے اس وقت چیف الیکشن کمیشنر کا اور الیکشن کمیشنر جس طرح سے بڑا محلق طریقے سے پی ٹی آئی کے اگینسٹ کام کر رہا ہے یا پی ٹی آئی کے اگینسٹ فیصلے دے رہا ہے یا پی ٹی آئی کے اگینسٹ کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے گراؤن ہم نے مہیا نہیں کرنے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ عدالت کے اور پی ٹی آئی کے ہیں حالانکہ الیکشن کمیشنر کا بڑا ایک پاور فل رول ہے ان کو اس چیز کو یقینی بنانا چاہیے کہ جتنے بھی پارٹیز ہیں انکلیوڈنگ پی ٹی آئی ان کو ایک آزاد محیم چلانے کی اجازت ہونی چاہیے اب اکبر ایس بابر صاحب کہتے ہیں کہ جو آزاد مبسرین ہیں وہ الیکشن کمیشن آف باکستان کی طرف سے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اگر مبسرین کو آپ مدعو کر رہے ہیں یا زور زبردستی ان کو انٹرپارٹی الیکشن کے اندر جگہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن کو آپ کو انٹروورشل بنانا چاہتے ہیں متنازے بنانا چاہتے ہیں خاص طور پر ایک ایسے عہدے کے لیے جو کہ چیئرمن کا عہدہ ہے اکبر ایس بابر صاحب تیرہ سال پہلے فارغ کر دیے گئے تھے پی ٹی آئی کے اندر سے اور تیرہ سال کے بعد یہ آج مرکزی سیکیٹریٹ پہنچے ہیں آج جب یہ ماہ پر پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی میں ووٹر لسٹوں کا اور انٹرپارٹی الیکشن کے طریقے کار کا میں کاغذات نامزدی کا ان کا جائزہ لینے کے لیے آیا ہوں حالانکہ ان کی کوئی رکنیت نہیں ہے اور اکبر ایس بابر صاحب جس آئین کا حوالہ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ اس کے اندر جو ہے میرا شامل ہونا بھی ضروری ہے میں شامل ہو سکتا ہوں میں اعتراض اٹھا سکتا ہوں تو اس کے بعد کئی ایسے آئین ہیں پارٹی کے اندر کے جو تبدیل کر دیے گئے ہیں اور یہ میں آپ کو خبر دے رہی ہوں بڑا قوی مکان ہے یہ بھی آپ کو خبر دے دیتی ہوں کہ ابھی تک اکبر ایس بابر نے اپنے کاغذات جمع نہیں کرائے ہیں بطور چہمین نامزدگی کے لیے انٹر پارٹی الیکشن کے اندر اپنا پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے رول لیکن میں ایک اور خبر آپ کو دے دوں کہ اس بات کا کبھی مکان ہے کہ انٹر پارٹی الیکشنز کو ہو جانے کے بعد اس کے عہدوں کا اعلان ہو جانے کے بعد الیکشن کا سیٹیفیکٹ جمع کرا دینے کے بعد اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ اس کے خلاف جائیں گے وہ اس کے خلاف الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کر سکتے ہیں وہ اس کے خلاف عدالت سے بھی رجوع کر سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو اس وقت ایک موقع چاہیے کہ پی ٹی آئی کے الیکشنز کوئی متنازع بنا دیا جائے اگر اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ اس کے خلاف چلے جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے لیے تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے اور اس کا اظہار جو ہے وہ نعیم پنجوتہ صاحب پہلے ہی کر چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اکبر ایس بابر صاحب اس کے خلاف گئے تو ہم بھی ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی عمل میں لے کر آئیں گے اب میں ایک اور بھی آپ کو بتا دیتی ہوں بات چیئرمن کے عوضے کے لیے اکبر ایس بابر صاحب کیوں سامنے آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نام عمران خان صاحب نے دیا وہ الیکشن نہیں بزریہ سیلیکشن ہوا ہے اور سیلیکشن ہونی نہیں چاہیے اور اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے سامنے ان حقائق کو لائے جانا چاہیے کہ عوام کس کو چاہتی ہے حالانکہ پورا پاکستان جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو گور خان صاحب کا ناف دیا یہ ایک بڑے کامپیٹنٹ آدمی ہے اور پوری پارٹی نے ان کو آنکھے بند کر کے قبول کیا ہے کیونکہ اس کی نامزدی امران خان صاحب نے کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب کس ہے جنڈے کے اوپر ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو دھڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی سنٹرہ پارٹی الیکشنز کو کانٹورورشل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ڈیوین کے بعد اکبر ایس بابر صاحب کو جو ہے وہ سامنے لائے جائے گا تاکہ عمران خان صاحب کو ختم کیا جا سکے اور پی ٹی آئی جو ہے اس کو توڑا جا سکے ابھی یہ الیکشن ہونا باقی ہے دیکھتے ہیں کہ شام تک کیا ریزلٹ آتے ہیں تب تک کیلئے مجھے اجازت دے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ